سی اے او وارٹر کارپوریشن انجنیر صلی اللہ دین احمد نے وارٹر کارپوریشن حکام کو چہلم شہدہ اے کربلا کے سلسلے میں خصوصی اندزامات کرنے کے احکامات جاری کر دیئے افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے ایم ڈی وارٹر کارپوریشن نے کہا کہ چہلم شہدہ اے کربلا کے موقع پر منسپل ایڈمیسٹریشن منتق بلدیاتی نمائندوں سمیت تمام مطالقہ اداروں بالخصوص شیعہ علماء کرام اور جافری آلائنس کے رہنماوں کے ساتھ مکمل رابطے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے اور چہلم شہدہ اے کربلا سے قبل شہر بھر بالخصوص تمام مساجد امام بارگاہوں مجالز گاؤں سبیروں اور جلوس کے راستوں پر فرامیوں نکاسی آپ کے موصر اقدامات کیے جائیں ان کا کہنا تھا کہ تمام کھلے میں ان ہوز پر رنگ سلے اور کور سکتے ہوئے سیرویس کے آور فلو کی صفائی کو یقینی بنایا جائے مرکزی سرکو اور عوامی مقامات پر پانی کے رساؤں کو ختم کیا جائے بالخصوص چہلم شہدہ اے کربلا کے جلوسوں کے راستوں کو مکمل صاف رکھا جائے تاکہ شہریوں اور عزداروں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ایم ڈی وارٹر کورپوریشن سید صلی اللہ دین احمد نے انچارچ ہائیڈرن سیل کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ چہلم شہدہ اے کربلا کے موقع پر مطالقہ ظلہ انتظامی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت مساجد امام بارگاہوں مجالس سبیلوں اور جلوسوں کے راستوں پر عوام کے لیے پینے کے پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مطوبہ وارٹرینکلز فرام کیے جائیں گے تمام چیف انجینئرز اور سپریل انجینئرز کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ اپنے علاقوں سمیت مساجد امام بارگاہوں مجالس گاؤں اور جلوس کے راستوں کا تفصیلی معینہ کریں جبکہ تمام ایگزیکٹیف انجینئرز اپنے ماں تحت عملے سمیت جیٹنگ اور سکشن مشینوں کے ساتھ ہائی الٹ رہیں تاکہ کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے ایگزیکٹیف انجینئرز وارٹ شاپ کو ہدایت کی گئی ہے کہ شہریوں کی سہولت کے لیے تمام مشینری کو ہما وقت تیار رکھا جائے سی ای او وارٹر کارپوریشن انجینئرز سید صلی اللہ الدین احمد نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ چہلم شہدہ کربلا انتظامات کے سلسلے میں کوئی کوتائی برداشت نہیں کی جائے گی کیونکہ شہریوں کو بہتر سہولیات فرام کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے